سپریم کورٹ میں شوکت عزیز صدیقی برطروی کیس کی سما چیف جیسٹس نے ریمارکس دیئے تمام فریقیں تسلیم کر رہے ہیں مکمل انکواری نہیں ہوئی جب کسی جج کے خلاف کاروائی ہوتی ہے تو پوچھا جاتا ہے اس کا شفاق ٹرائل کا حق کہاں جائے گا جیسٹس جمال مندوخیل بولے کیسے بغیر تحقیقات کیے کسی کو ہوا میں اڑا دیں شوکت عزیز صدیقی نے وکیل نے کانسل کی کاروائی اور صدر مملکت کے جانب سے جج کو ہٹانے کی کاروائی کل ادم کرا دینے کی استعداہ کر دی ایٹورنی جنرل نے کہا شوکت عزیز صدیقی کو بغیر انکواری ہٹانا تیہ شدہ قانونی تقاظوں کے منافی ہے قاسم سوری نے غیر قانونی طور پر اسیملی تھوڑی کیوں نہ ان کے خلاف سنگین غداری کی کاروائی کی جائے انتخابی عزاداری پر ناہلی کے کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس قاسم سوری آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب چیف جسٹس نے مزید کہا قاسم سوری نے حکم امتنائی لے کر پوری اسیملی مدت کو انجوائے کیا اب کہہ رہے ہیں اسیملی ختم کیس غیر مواثر ہو گیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اہدہ انجوائے کیا اور چلے گئے جس کسی نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی اس کو نتائج کا سامنا کرنا ہوگا مزید بولے سپریم کورٹ کے اندر جو ہاتھ گس گئے ہیں کہ کون سے کیس مقرر ہونے ہیں کون سے روکنے ہیں یہ سلسلہ اب ختم ہوگا تو شاہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیسز اسلامباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سمار وکیل شعب شاہین نے مواقف اپنایا کہ جیل ٹرائل پر جسٹس میاں گول حسن اورنگزیب کی عدالت نے فیصلہ دیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ جیل ٹرائل اور ان کیمرہ ٹرائل کو کنفیوز نہ کریں دونوں میں فرق ہے جیل ٹرائل ان کیمرہ ٹرائل نہیں ہوتا صرف وہ پیرامیٹر سے دیکھنے ہیں ریکہ احکار کو فالو کیا گیا یا نہیں شہریار افریدی کے خلاف قانون نظربندی کا ایم پیو آرڈر جاری کرنے کا کیس ڈیپٹی کمیشنر راول پنڈی اور سپریڈنڈنڈ اڈیالا جیل اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ڈیپٹی کمیشنر اور اس اس پی آپریشنز کے وقلہ نے جسٹس بابر ستار پر اعتراض اٹھا دیا جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیئے ریکارڈ پیش نہ کر کے آپ بھی ان کی طرح توہنی عدالت کا سامنا کرنا چاہتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر راول پنڈی سے استفسار کیا میرے حکم پر عمل درامت کیوں نہیں کیا گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ آرڈر کرے اور اس پر عمل درامت نہ ہو سندھ ہائی کورٹ میں بھارتی خفیہ ایجنسی رو سے فرنڈنگ اور دہشت کردی کا کیس ایف آئی اے کی مقدمہ کراچی سے اسلامباد منتقل کرنے کی درخواست پر سمات عدالت میں فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اسلامباد کیوں منتقل کریں کیا سندھ کے جوڈیشری کمسور ہے گواہ پیش کریں اگر ثبوت ہیں تو سسا دلوائیں الیکشن کو برکا نہیں پہنا رہے کیا سرائیوں سے گریز کرنا چاہیے نگران وزر اطلاع مرزا سلنگی اور دیگر کی پریس کانفرنس بولے غیر ملکی صحافیوں اور مبصرین کو انچاس ویزے چاری کی اچا چکے رولز کینیڈا جاپان سمے دیگر ممالک سے مزید درخواستیں بھی پروسس میں ہیں اندرون ملک سے بھی چھ ہزار سے زیادہ درخواستیں مل چکی ہیں ملک میں الیکشن کی گہمہ گہمی اروج پر نواز شریف اور مریم نواز لاہور میں نواز شریف کی حل قائن 130 میں انتخابی ریلی نکالیں گے مسلم لیگ نون نے احمد پر شرکیہ میں بھی پنڈال سجا لیا صدر نون لیگ شہباز شریف عمامی اجتماع سے خطاب کریں گے ادھر چیئرمن پیپس پارٹی بلاوالپورٹو زردارے چنیوٹ میں پاور شو کریں گے جلسہ کام میں اسی فٹ لمبا سٹیج تیار کرسیاں لکاتی کھیں سابق وزریعظم یوسف رضا گلانی کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کی محرومی ختم کرنے کے لیے صبح ضروری ہے صبح ہوگا وزریالہ ہوگا تو یہاں کے مسائل حل ہوں گے نئے حکومت کے لیے مہنگائی غربت اور بیرزگاری بڑا چیلنج ہوگا پیپس پارٹی نے ملک میں جمہوریت کے لیے قربان ہی آ دی الیکشن کمیشن نے ملک پر کے بلدیاتی اور کینٹ بورٹس کے ترقیاتی فانس منجمیت کر دیئے نوٹیفیکشن کے مطابق سندھ خیبر پخون خابلوچستان اور کینٹ بورٹس کے بلدیاتی اداروں کے ترقیاتی فانس الیکشن تکمیل تک منجمیت رہیں گے ادھر اینے 171 رحیم جیار خان میں آروں کو دھمکیاں دینے کا کیس الیکشن کمیشن نے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا میمبر نساز درانی نے ریمارکس دیئے کہ ہمارے سامنے سب جماعتیں برابر ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے طرف جھکاؤ کا تاثر غلط ہے ایم ایف نے پاکستان کو درپیش بیرونی فانانسنگ کے بلند خطرات کی نشان دہی کر دی پاکستان کو اگلے تین سال میں اکتر ارب اٹھاسی کروڑ ڈالر کی بیرونی فانانسنگ درکار ہے بیرونی فانڈنگ میں شارٹ فال یا سوست روی کی صورت میں حکومت کو مہنگے مقامی کرزوں پر انحصار کرنا پڑے گا سکوک بارنس کے اجراء اور ذریع مبادلہ زخائر میں مشکلات تیش آ سکتی ہیں سپریم کورٹ میں قاسم خان سوری کی انتخابی ازداری پر نائیلی کا کیس چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ جس کسی نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی اس کو نتائج کا سامنا کرنا ہوگا کیوں نہ قاسم سوری کے خلاف سنگین غزاری غداری کی کاروائی کی جائے قاسم سوری نے غیر قانونی طور پر اسیمبلی توڑی قاسم سوری کے بارے پانچ رکنی بینچ کے فیصلے میں آرٹیکل چھے کے تحت سنگین غداری کی کاروائی کی تجویز دی گئی سپریم کورٹ میں قاسم خان سوری کے انتخابی غداری پر نائیلی کا کیس چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ جس کسی نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی اس کو نتائج کا سامنا کرنا ہوگا موسیقی